اکثر آدمی نماز میں یہ گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت بڑا گنے گار بن جاتا ہے یہ گلتی کیا ہے دلیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہاں پر دیکھیں اگر سجدہ میں پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی اگر پیشانی پیشانی کسے کہتے ہیں اس تصویر میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے پیشانی کہتے ہیں جو ہم نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ زمین پر ہمیں دبانا ہوگا اگر یہ نہیں دبائیں گے زمین پر اسے نہیں لگائیں گے اور اس پر زور نہیں دیں گے تو یہ صحیح سے نہیں لگے گا نہیں دبے گا اور اگر صحیح سے نہ لگے صرف ٹچ کیا یا کوئی ٹچ بھی نہیں کیا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں اس لیے کہ انہوں نے صحیح سے پیشانی کو نہیں دبایا تو یہاں دیکھیں اب اگر سجدہ میں پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی اور ناک اور ناک ہڈی تک نہ دبی جو ناک ہے یہ یہاں پر دیکھیں اب یہ ناک اگر ہڈی تک یہ ہڈی تک اگر نہ دبی ہڈی تک اگر نہ دبی ہے بلکہ ناک زمین پر مس صرف مس ہوئی صرف مس ہوئی تو نماز مکروح تحریمی واجب العیادہ ہوئی یعنی اس نماز کو پھر سے دوبارہ آپ کو پڑھنا ہوگا اب یہاں دیکھیں اگر سجدہ میں پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی اور ناک ہڈی تک جو ناک ہے ہڈی تک جہاں سے جہاں ہڈی ہے ناک ہڈی تک نہ دبی ٹھیک زمین پر نہ دبی بلکہ ناک زمین پر صرف مس ہوئی یعنی صرف ٹچ ہوئی ناک زمین سے ٹچ ہوئی لیکن نہیں دبی ہے تو نماز مکروح تحریمی واجب العیادہ ہوئی یعنی واجب العیادہ مطلب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے یعنی بہت ضروری ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ بہت بڑے گنیگار ہو جائیں گے تو اس مسئلے کو خاص کر کے جب بھی آپ سجدہ کرتے ہیں تو غور کریں کہ ہم پیشانی اور ناک زمین پر دباتے ہیں کہ نہیں یعنی لگاتے ہیں صحیح طور پر کہ نہیں اگر نہیں تو پھر آپ بہت بڑے گنیگار بن رہے ہیں اس لئے اس کا خاص خیال رکھیں یہ مسئلہ بہار شریعت میں لکھا ہوا گئے اور میں یہاں جو پرہا رہا ہوں یہ ہے مومن کی نماز پیج نمبر سیونٹی نائن چلیے ملتے ہیں نئے مسائل کے ساتھ خیال رکھیں موسیقی